حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہے آپ دیکھیں اس بیوی کا بھی آپ اندازہ کر لے جائزہ لے لے رات کو عشاء کا وقت یا مغرب کا وقت تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھ گیا بیمار ہو گئی بیمار ہوئی تو رات بر بخار رہا اور بڑی تکلیف میں رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر بات ہے ان سے فاطمہ کی بیماری برداشت نہیں ہو سکتی تھی لیکن بارال بیماری تھی بخار تھا رات کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئی عضو کیا اور تحجد کی نماز پڑھنے لگی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے لیکن کچھ نہیں کہا فجر کی نماز کے لیے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہ واپس آئے نماز پڑھ کے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز بھی پڑھی ہے اور اس کے بعد لگی ہوئی ہے وہ چکی پیس رہی ہے جو سے آٹھا تیار کر رہی ہے تاکہ علی اور اس کے بچوں کے لیے کھانا تیار کری اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر تھی انہوں نے غصہ کیا کس پر کیا جب تحجد کی نماز پڑھنے لگی پجر کے لیے اٹھی تھی تو کچھ نہیں کہا تھا لیکن جب وہ کام کرنے لگی کہنے لگے فاطمہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو رات بر تمہیں بخار رہا تو بیمار رہی تمہاری بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے اس کام میں یہ نہ کریں میں کوئی اور انتظام کرلوں گا اب دیکھیں یہ شہر ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنی جگہ پر لیکن شہر کا کردار اب ذرا دیکھ لے شہر سارے دیکھ لے شہر کا کردار کیا ہوتا ہے اپنی بیوی کا مددگار بننا اور اپنی بیوی کو نوکرانی نہ سمجھنا بلکہ یہ ہم سب کا اکٹے کام ہے باہر کا کام مرد کرتا ہے اندر گر کے کام عورت کرتی ہے لیکن جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو باہمی مدد کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے ہیں لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اب علی تو کہہ رہا ہے نہیں آپ نے نہیں کرنا میں نے کوئی اور انتظام کرنا ہے اس زمانے میں کیا انتظام ہو سکتا تھا یہ آج آپ یہاں چطرال میں بھی انتظام کر سکتے ہیں آپ ہوتر سے کادہ لاسکتے ہیں آپ روڑی تندور سے لاسکتے ہیں بڑی آسانی ہے وہاں اس وقت یہ سہولت نہیں تھی لیکن پھر بھی ہو کہ آپ فرماتے ہیں نہیں میں کوئی اور بندوبست کرلوں گا آپ بیمار ہے آپ لیڑ جائے آپ آرام کریں کبھی اپنی بیوی سے یہ تو کہہ دونا آج آپ کی طبیعت ٹیک نہیں ہے تو میں کوئی اور بندوبست کرلوں گا لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا یہ کردار ہے بیوی کا کردار کہتی ہے علی اللہ کی عبادت اور آپ کی خدمت میرے مرض کا بہترین علاج ہے اسی سے مجھے شفاہ ہوتی ہے اسی سے میں شفاہیاب ہوتی ہوں میرا مرض میری بیماری ٹیک ہو جاتی ہے جب بھیلہ کی عبادت کیلئے کڑے ہو جاتی ہوں اور جب آپ کی خدمت کرتی ہوں مجھے خوشی اور اتمینان وہ چلوں میں سوسو تھا ہے مہarsم موسیقی